السلام علیکم تھائی پیر کا بھی شوک کریں گے ایک ہی تھائی پیر ہے میرے پاس بچے ایک دو دفعہ میں نے لیے تھے ان کے باقی اس کے زیادہ زیادہ میں نے پھر ان کی بریڈ نہیں کرائی کیونکہ مجھے زیادہ پاکستانی کا شوک ہے تھائی کا شوک ہے نہیں لیکن یہ یہ ہیں تھائی یہ تھائی جوڑا ہی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور ایک چیز آپ کو میں اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ اس کا علاج بتا دیں سی آر ڈی کا علاج بتا دیں ہمیں کوکسی کا علاج بتا دیں اس طرح کہ بہت ساری چیزوں کے آپ علاج پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا چینل کو سرچ کر لیا کہ میں نے لوٹس آف ویڈیوز ان ٹاپکس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں مرگا پیروں پہ بیٹھ جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے اس کو پیچش لگ جاتے ہیں ان کے اوپر بہت ساری ویڈیوز میں نے چینل کے اوپر آل ریڈی بنائی ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور میں ایک اور چیز آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ دیکھیں یہ ہمارا شوق ہے ہم شوق کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو بھائی کا کسی بھی بھائی کا جانور بیمار ہو اس کا شوق بیمار ہو تو میں تو شوق کہوں گا جانور بھی نہیں کہوں گا ان کو تو وہ اپنے شوق کا علاج خود کر سکے میرے پاس اتنے ایک برڈ ہیں یقین کریں آپ سب جانتے ہیں کہ اگر میں دو دو چوزے پکڑ کے دکھانا شروع کر دوں دو دو ایک ایک مرگا مرگی پکڑ کے دکھانا شروع کر دوں ان کی آنکھوں کی کوالٹیز ان کی ناک نقشہ یہ وہ بتانا شروع کر دوں پانچ دس منٹ کی ویڈیو بن جائے گی اور تڑا تڑ ویوز بھی آئیں گے مجھے پتا ہے لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف آپ کو شوق کرواؤں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور کا علاج گھر پہ بیٹھ کے خود کر سکیں کسی کو پوچھے بغیر آپ کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ یہ بماری کا اب یہ میرے برڈ کو یہ ہو گیا تو اب میں کیا کروں تو یہ سارا مقصد ہوتا ہے ایک ہمارا یہ پیشن ہے جانوروں کا دوسرا ہمارا پیشن ہے ٹرائولنگ کا ٹرائولنگ کا مجھے بڑا شوق ہے اور بائیک کے اوپر خاص طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی گوڑیوں پہ جانے کا مجھے شوق نہیں ہے تو بیسک اڈوینچر کرنے کا کافی شوق ہے تو اس کے لیے میں نے لیدہ چینل بنایا ہوا ہے تو اس چینل پہ مجھے آپ بھائیوں کی سپورٹ چاہیے کیا سپورٹ چاہیے آپ بھائیوں کی میری ویڈیو کو جا کے دیکھیں لائک کریں اور اس کو پورا دیکھیں جب آپ پورا ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپروچ میں آتی ہے کیونکہ یوٹیوب کا جو کائٹیریہ ہوتا ہے جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کو اپروچ کرتا ہے ادرہوائز وہ ویڈیو سائٹ پہ کھڑے لین چلی جاتی ہے تو آپ سے سپورٹ کی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے اس کو لائک کرنا دیکھیں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا کوئی مفاد نہیں ہوتا اس میں کہ اس کے بعد ہم اپنا کوئی فائدہ اٹھائیں گے یہ سارے آپ بات جانتے ہیں پہلے پہلے لوگ یقین نہیں کرتے تھے اب الحمدللہ ہر کسی کو پتا ہے تو آج میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دوسرے چینل پہ جائیں فیصل بٹ وینچر کے نام سے چینل ہے فیصل بٹ وینچر کے نام سے چینل ہے اس کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا شوق دکانا ہے کس طرح کے ڈوینچر ہم اگر ٹریولنگ پہ جاتے ہیں تو کرتے ہیں کافی ساری ویڈیوز اس مہا پہ مجھوڑ ہیں دو تین میں بڑے ٹور کر چکا ہوں بائک کے اوپر ایک بائیس سو کلومیٹر کا گیا تھا ایک ہیارہ سو کلومیٹر کا گیا تھا اسی طرح مختلف اور بھی کافی ویڈیوز ہیں جا کے دیکھئے پسند آئے تو لائک کیجئے پوری ویڈیو دیکھئے یہ ہی سپورٹ ہوگی میرے لیے آپ کا کافی ٹائمز آیا کر دی آج میں نے چلی آج کی ویڈیو شروع کر یہ ہے جی وہ پھائی پیر اور یہ جو مرگیاں نا یہ کافی اگریسیو ہو چکا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کسی جیس کو بھی اس لیے ذرا میں پیچھے سے ویڈیو سنا رہا ہوں یہ مرگی ہے اور یہ مرگی کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ اس کی جو لیکس ہیں نا وہ گریش گرین اب اس موبائل میں کس طرح کی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو مرگی کی جو ٹانگیں ہیں یہ گرینش تھمو والی ٹانگیں ہیں یہ جو تھائی کا شوق سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا بول دوں اور مرگی کی جو آنکھ ہے یہ مکوئی شیب میں ہے اور مرگے کی جو آنکھ ہے یہ تھوڑی ریڈش ہے اور اگریشن کافی ہے اس کے اندر اور یہ نہیں معاف کرتا کسی کو بھی اس کو ہم نے چیک بھی کیا اور یہ پھر بتاتا ہے ابھی یہ کریچ میں ہیں دونوں برڈ ویسے مرگی پارپور نہیں کھاتی اس لیے میں نے اس کے ساتھ رکھی ہو یا آپ دیکھ سکتنے پار نہیں کھایا مرگی پارپور اور یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا ہمیں وہ تھائی برڈز دکھا دیں جو بچے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں کیسے بنے ہیں تو یہ جوڑا میں نے یہ لگایا ہوگا ہے تو بریڈ شریڈ میں انکی نہیں کراتا زیادہ جب یہ انڈے مرگی دیتی ہے تو میں خاکھو لیتا ہوں انڈے اور کافی انڈے دیتی ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک جول میں تیس بھی دے دیتی ہے پینتیس چالیس بھی دے دیتی ہے جب سٹارٹ کرتی ہے پچھلی تو ہم نے ساری اس کی جول کھالی تھی آپ دیکھیں گے اب بھی فیلال تو یہ تقریباً پندرہ بیس دن سے میں نے یہ جوڑا لگایا ہوگا ہے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ابھی تک تو یہ سٹارٹ نہیں ہوئی ایکس لے کرنا اب اگر سٹارٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ہوتی ہیں اس کا اپنے علاج کیا کرنا اور کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا اچھا بہت سارے بھائی ہوں کہ میں نے کمنٹ پڑے انہوں نے کہا بڑھ صاحب آپ کے جانور تو بڑے اچھے ہیں آپ کا سیٹ اپ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے اس کو در امپروف کریں اس کو رینویٹ کریں آپ یقین کریں کہ یہ جتنا ہم نے محول پروائیڈ کیا ہوئے نا ان کو یہ آلموس قدرتی محول دینے کی کوشش کیا اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے دیواریں اندر ہم نے سیمٹ نہیں کی ہوئی تو یہ اسی محول میں پلتے ہیں باقی رہ گئی کہ باہر کی صفائی کی بات کہ صفائی زیادہ نہیں ہوتی میرے سے تو میرے پاس ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ باہر جو آپ کو گند نظر آ رہا ہوگا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو چھت کے اوپر ان کے کیجز کے علاوہ جو گند پڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم تقریباً میں ایک ہفتے کے بعد اس کو صاف کر دیتا ہوں اور دوسری بات رہی ان کو پینٹ کرنے کی ان کو پالش کرنے کی ان کو ایسے دکھانے کی جیسے یہ کوئی محل ہیں تو وہ جن کے کاروبار ہوتے ہیں ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ شوق کیا وہ اپنا اور شوق الحمدللہ ہمارے اندر سے کیجز بھی صاف ہوتے ہیں جانور بھی صاف سترے ہوتے ہیں تو یہ ساری بات ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے برز ہوتے ہیں جن کو زہر بات ہو جاتا اس کی لامت کے ہوتی ہے آپ نے نلیاں دیکھیں ہوں گی مرگوں کی گھٹنے اور جو ہوتے ہیں یہ ٹکنے یہ سوچ جاتے ہیں جو ان کی نلیاں نلیاں ہوتی ہیں یہ ریڈ سی ہو جاتی ہیں مطلب جانور کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کے جو گھٹنے ہوتے ہیں اور جو ٹکنے ہوتے ہیں وہاں پہ سوجن سی آپ کو نظر آئے گی تو اس چیز کو زہر بات کہتے ہیں ازان شروع ہوگی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ تو ہوگی علامات اب آپ نے علاج کیا کرنا ہے یہ ہوتا کہ اصل میں یہ انر سکن انفیکشن ہوتا ہے جو ان کی ٹانگوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان کی ٹانگیں سوچ جاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے انفیکشن کا علاج کرنا ہے انفیکشن کا علاج کیسے کر سکتے ہیں آپ انفیکشن کا علاج آپ انٹی بائٹک سے کر سکتے ہیں ان کے لیے جو ملٹیپل پرپس کے لیے چیز یوز ہوتی ہے وہ پینسلین دس لاکھ کا انجیکشن ہے پانچ لاکھ کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے ویسے ملتا نہیں لیکن دس لاکھ مل جاتا ہے تو ایک تو آپ نے اس کو آدھا انجیکشن لگا دینا ہے پینسلین دس لاکھ کا صبح کے ٹائم جس برڈ کو آپ کے زیارباد ہوا اور آدھا انجیکشن آپ نے لگا دینا ہے آدھا انجیکشن آپ نے لگا دینا ہے اس کو صبح کے ٹائم اور آدھا انجیکشن آپ نے لگا دینا ہے تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد یہ انجیکشن ایک ہی دفعہ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پنساری کی دکان پر جانا ہے پنساری سے کہنا ہے کالی زیری دے دے ایک تو کالا زیرہ ہوتا ہے زیرہ نہیں لینا زیرہ عام دکان سے مل جاتا ہے آپ کو کالی زیری جب وہ صبح ہو جائے اس کو نتار لینا آپ نے یعنی اس کو چھان لینا پانی صاف کر لینا اور تیس پچیس یا تیس سیسی پانی اپنے برڈ کو نہار مو آپ نے پلانا ہے جس کو زیر بعد ہے کتنے دن پلانا ہے آپ نے کم از کم پندرہ سے بیس دن پلانا ہے تو یہ آہستہ آہستہ سے جو زیر بعد ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور بیس دن کے اندر اندر بلکل ختم ہو جائے گا جو آپ انجیکشن لگائیں گے نا وہ جو انفیکشن ہوا ہوگا نا انشاءاللہ اس کو دور کرے گا اور یہ جو سوجن ہوتی ہے نا یہ آہستہ آہستہ جاتی ہے لیکن جاتی اسی طریقے سی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو یہ آپ چھ ماہ سے بڑے برڈز کو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں لیکن جو چھ ماہ کا اگر آپ چھ ماہ سے سال کا برڈ ہونا تو پھر آپ نے اس کو انجیکشن آدھا نہیں لگانا پینسلین کا پھر آپ نے صرف تین پوائنٹ لگانے ہیں ایک سی سی میں دس پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے صرف تین پوائنٹ لگانے ہیں آدھا سی سی کا ہاف کہہ لیں کہ آپ کا چھ اور بارانگ کے درمیان اگر ہے چھ ماہ سے نیچے والے برڈ کو آپ نے انجیکشن نہیں لگانا چھ ماہ سے نیچے والے برڈ کو ایسے زہرباد ہوتا بھی نہیں کمی چانس ہوتے ہیں اگر ہو جائے تو پھر صرف کالی زیریہ پانی پلا سکتے ہیں اس کو تو یہ آپ نے پندرہ سے بیس دن پانی پلائیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے چی لگی ہوگی بات سمجھ آئی ہوگی ویڈیو چی لگی ہو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ